پنجاب میں ڈینگی کی شدت میں کمی آئی ہے مزید اکاسی مریض ریپورٹ ہو چکے لاہور سے ڈینگی کے مزید اٹھاون گجرمالہ سے چار راولپنڈی سے تین چنیوڑ سے دو کیسے سابنے آئے ہیں گجرات، اکارا، ساہیوال، حافظ آباد، سیالکور، ٹوبا ٹیکسنگ اور شیخ اپورا سے ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا رمہ سال پنجاب بھر میں سے اب تک ڈینگی کے کیسز کی تعداد پچیس ہزار دو سو ستائیس تک وہاں چکی ہے محکمہ سہت کی ٹیموں کی پنجاب بھر میں چار لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو انچاس انڈور مقامات کی چیکنگ پنجاب بھر میں محکمہ سہت کی ٹیموں نے نوے ہزار نو سو چادہ آؤڈور مقامات کو چیک کیا گلشتہ روز پنجاب بھر میں تین سو پینتیس انڈور اور آؤڈور مقامات سے ڈینگی لاروہ تلف کیا گیا ہے اسی مطالق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے میامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں میامر جمیل اپڈیٹ کیجئے گا محکمہ سہت پنجاب کے محصر اقنامات کے باعث صبح بھر میں ڈینگی کی کیسز میں واضح طور پر کمی دکھائی دی رہی ہے اس وقت دیکھا جائے تو لاہور کا ٹیمپریچر بھی جو ہے اس وقت تو اس میں بھی کمی آئی ہے جس کے بعد دینگی لاروہ جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ اس کی صدت میں کمی آ چکی ہے جس کے بعد جو ہے گزشتہ 24 گھنٹر کے دوران آج ہے صبح بار میں 68 مریض رپورٹ ہوئے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹر کے دوران لاہور میں 48 نئے مریض رپورٹ ہوئے اسی طرقے سے اگر ہم بات کریں زین گجرانہ میں دینگی کے چار خانے وال راوط بندی میں تین تین جبکہ چینیورٹ میں دو مریض رپورٹ ہوئے اسی طرقے سے گجرانہ اکڑا ساہیوال حافظ آباد سیال کو توبہ ٹیکسنگ اور شیخ پر ہمیں ایک ایک رپورٹ جو ہے ٹینگی وائرس کا مریض رپورٹ ہوا تو اسی طرقے سے اگر بات کیجئے روان سال لاہور میں اب تک ٹینگی وائرس بخار کے مریض ستارہ ہزارہ نو سو چوون ہیں جبکہ روان سال پنجاب میں ٹینگی کے باعث ایک سو پنتالیس افراد جان کی بازی ہاتھ سکے ہیں جبکہ دشتہ روز پنجاب میں ٹینگی بخار کے باعث کوئی علاقات میں ہوئی اسی طریقے سے صبح بار کے سرکاری ہستانوں میں ٹینگی کے چھ سو تراثی مریض جو ہیں وہ زیرے علاقات جبکہ لاہور کی گرد زینباد کی جائے تو لاہور میں سرکاری ہستانوں میں پانچ سو چھ مریض داخل ہیں جبکہ لاہور کے علاوہ صبح بار کے سرکاری ہستانوں میں ٹینگی کے اس وقت کل ایک سو پتر مریض جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں جبکہ پنجاب بر کے سرکاری سالوں میں سوگر ڈینگی کے لیے چارزار نوستو چھبیس بستر جو ہیں مختص کی گیا ہے اس کے علاوہ لاہور میں ڈینگی کے مختص کی گیا ہے بستروں پر پانچ سو چھ مریض جو ہیں وہ زیرے علاج ہیں اسی تیر کے ساتھ اگر ہم بات لیں جو گزشتہ روز پنجاب میں تیس سو پچپن جگہوں سے انڈور اور آؤڈور مقامات سے لاروہ جو ملا ہے اس کے بعد اس کو طلب کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر قومت کی جانب سے محکمہ سید کی جانب سے عوام سے یہی اپیل کی جاری ہے کہ عوام نے کرونا کے ساتھ ساڈینگی سے بچاؤ پر احتیاطی تدابیر جو ہے اپنانے کی اپیل کی گیا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کے تمام علومہ اکرام مساجد میں آنے والے نمازیوں پر ڈینگی اور کنسوں کے حبارے میں اضاہی فرام کرنے اسی طرح سے زیم ذمہ در شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایردگید کے محول کو ساتھ سترہ رکھیں در کے اندر پانی اور باہر پانی کھڑا نہ ہونے دیں جیز ہیں بہت شکریہ میاں میں جمیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساتھ ہی موجود رہی ہے کا بتا رہے تھے کہ اب موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ڈینگی لاروہ میں کمی آ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے ڈینگی کو کنٹرول کرنے میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بھی اثر کرتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مریض تو ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن کوئی گدشتہ چوبیس کھنٹوں میں ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لاہور سے ڈینگی کے مزید اٹھاون گجرانوالا سے چار راول پنڈی ستین چنیوٹ سے دو کیسز سامنے آئے ہیں گدشتہ چوبیس کھنٹے میں جبکہ گجرات اوکارا ساہیوال حافظ آباد سیالکورٹ اوبارٹ ایک سنگ اور شیخ اپورا سے ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا روانسال پنجاب بھر میں اب تک ڈینگی کے کیسز کی تعداد پچیس ہزار دو سو ستائیس تک مہچ گئی ہے محکمان صحت کی ٹیموں کی پنجاب بھر میں چار لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو انچاس انڈور مقامات کی چیکنگ کی گئی راول پنڈی سبڈیٹس حاصل کریں گے غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ کیا صورتحال ہے ڈینگی پھیلا ہوگی یہاں جی بالکل دیکھا جائے تو اگر ملک دوسرے شہروں کی طرح جنسل راول پنڈی میں بھی درجہ رارت میں کمی کے باعث ڈینگی کا اثر جنسل وہ کم ہونے لگے جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو افراد میں ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ راول پنڈی میں اس وقت ڈینگی مریضوں کی مجموعی تعداد جنسلی ہے وہ تین ہزار تین سو انتالیس ہے جبکہ ہولی فیملی اسپطال میں تین جبکہ بینظیر بوٹر اسپطال میں دو مریض لے جا چکے ہیں جبکہ راول پنڈی ڈی ایچ کے اسپطال میں چار مریض داخل ہیں اسی طرح ڈینگی لاروہ کے تلف کرنے کے حوالے سے جنسلی ہے زل انتظامیہ ان مخلی مقامات پر دینگی لاروہ تلف کرنا بھی مصروفی عمل ہے جبکہ مخلی مقامات کو اگر دیکھا جائے تو زل انتظامیہ کی جانب سے جنسل وہ چیکنگ کا عمل بھی جنسل وہ جاری ہے غلام مصطفیٰ اپ ڈیٹ کر رہے تھے راول پنڈی سے اور یہ بتا رہے تھے کہ ڈینگی لاروہ میں کمی دیکھی جا رہی ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی میں کمی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ میامر جمیل اور غلام مصطفیٰ تمام اپ ڈیٹس کے لیے کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پاکستان پر وار کم ہونے لگے ہیں مزید نا افراد جامحق ہو چکے پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی جامحق افراد کی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو سینٹیس تک جا پانچی ہے جبکہ چوبیس کھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید چار سو چادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ پچاسی ہزار دو سو چوون تک پہنسکائی ہے جبکہ پنجاب میں چار لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو پچاسی سن میں چار لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو بیس افراد متاثر ہوئے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار پچھتر بلوچستان میں تینٹیس ہزار چار سو چوراسی افراد متاثر ہو چکے ہیں گلگت بلوچستان میں دس ہزار چار سو بارہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو بائیس افراد متاثر ہو چکے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے چونتیس ہزار پانچ سو چھپن افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کی عالمی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد باون لاکھ تینتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھبیس کروڑ تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ میں آٹھ لاکھ تین ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئیں متاثرہ افراد چار کروڑ چورانوے لاکھ سے بڑھ گئے ہیں بھارت میں چار لاکھ انہتر ہزار سے زائد ہلاکتیں اور تین کروڑ پینتالیس لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے برازل میں چھے لاکھ چودہ ہزار سے زائد ہلاکتیں اور دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد مریض ریکارڈ کیا گئے برطانیہ میں ایک لاکھ چوالیس ہزار سے زائد ہلاکتیں اور ایک کروڑ دو لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اٹلی میں ایک لاکھ تینتیس ہزار سے زائد ہلاکتیں اور متاثرین کی تعداد پچاس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے فرانس میں ایک لاکھ انیس ہزار سے زائد ہلاکتیں ارجنٹائن میں ایک لاکھ ستولہ ہزار سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں میکسیکو میں دو لاکھ چورانوے ہزار سے زائد ہلاکتیں روس میں دو لاکھ پچھتر ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئیں ایران میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے زائد جنوبی افریقہ میں رواسی ہزار آٹھ سو تینٹالیس ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں